so what's up guys آپ کا سواگتہ ہے ایک اور نہیں جی ٹی اے فائیو کی گیم پلے ویڈیو میں guys آج ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا فرنکلین آج گریب ہے اس کے پاس پہنے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس نے صرف کچھا ہی پہنا ہے اور یہ بھی ایک ہی کچھا ہے اس کے پاس اگر اس کچھے پر کوئی داغ لگ گیا تو لوگ بڑا سمجھیں گے ہم سارے کپ سارے پیسے دارو پینے میں اور جوہا کھیلنے میں اڑا دیئے اور ہم اتنے گریب ہو گئے ہیں کہ کھانا کھانے کے لیے اور کپڑے پہنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں ہاں یار بھائی مجھے کھانا دلا دے ارہی اتنا کھانا پڑا تو ہے نا دو دو باول میں نے تمہیں برکر دیئے ہیں باسی کھانا ہے یار میرا پیٹ کراب ہو گیا اب تو دیکھ میں نے کتنا ہکو کیا ہے یہ تو تو ہر وقت ہی کرتا ہے نا ارے نہیں نہیں یار یہ کچھ زیادہ ہی ہے میرا پیٹ کراب ہو گیا ہے میں کیا یار چوب کو بولوں کیا ہی بتاؤں اگر میں نے اسے یہ اپنی بات بتائی تو اس کو شاید ہارٹ اٹیک آ جائے تو میں نہیں چاہتا اس کو آئے تو ہمارے پاس آج کرنے کے لیے صرف یہ ایک ہی کام ہے دکھاتا ہوں آپ کو دیکھو یہ سچ ہے گائز یہی آج ہمارے پاس کام ہے ایک رکشہ ڈرائیور کا کیونکہ ہماری ساری کی ساری گاڑی بھائی ایک بک چکی ہے اور ہمارا گہراج بھی پورا خالی ہو چکا ہے اور یہ دیکھو پورے کے پورے لو سانٹوز میں ایک فرینکلین ہے جو اس رکشے کو چلاتا ہے اور کوئی بھی نہیں چلا تو آج اسی کو چلا کر ہم آج پیسہ کمائیں گے اور لو سانٹوز کے لوگوں کو تھوڑی راحت دیں گے اور تھوڑی ہمیں بھی شاید راحت آ جائے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ بلکل بھی نہیں ہے تو جانے سے پہلے ایک بار یار میں گہراج کو جا کر چوملوں یار اور یہاں پر ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تھی اور کافی جہاد آدھ رہی ہے چھوڑو پھر ہم چلتے ہیں آج کی کام کرنے فرینکلین بیٹھ کیا ہے چل بھائی فرینکلین یہ تو بہت باغ رہا ہے فرینکلین دیرے دیرے سالک گر جائے گا فرینکلین دیرے جائے دیرے ارے بھائی نہیں گیروں گا میں نہیں گیروں گا ٹینچن مطلب یہ کیا کر رہے ہیں کیسے چلا رہا ہے گاڑی کو اوہ بھائی یار کلہ دار کو بھائی یار ہم بیچو بیچ جاتے ہیں شہر میں وہاں پر سواری ہوگی آپ نے سواری لینی ہے تو لے لو میں بلکل ہی چیپ پرائز پر دیتا ہوں سواری آپ کو جہاں پر جانا ہوگا میں چھوڑ دوں گا ارے کتے کے پندے یہاں سے بال جا مجھے کہیں نہیں یہاں مجھے آیا تھے دماغ رہا کرنے ارے 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 میں تو اسی پوچ بیٹھا اس کو مجھے چلنا چاہیے کافی زیادہ دور کیونکہ مجھے پیسے کمانا ہے مجھے پیسہ کمانا ہے یار کیا ہی کروں میں جہاں سے لے لیتے ہیں رائٹ کی اور ویسے فرینکلن ہمارا کافی اچھی ٹرائیو کر رہا ہے سائیکل رکشہ کو تو کیا ہی ہے اور یار یار سمبکلے کے سمبکلے یار ان کو تو میں نے نیچے دے دیا اچھی بات ہے ویسے تو کوئی بات نہیں نیچے دے دیا تو ہوتا ہی رہتا ہے آپ دیکھ رہے ہو یار کوئی بھی نہیں اسا رکشہ چلا رہا ہے پر مجھے محنت کرنی ہوگی چوب کو کھانا بھی کھلانا ہے نہیں تو چوب یار باگ جائے گا میں شوڑ کر اور ہم اکھیلے ہی رہ جائیں گے اپنے گھر آپ تو بلکل ہی نہیں چاہو گا یار کیلے شوڑنا چوب کو تو اسی وجہ سے لائک کر دے ویڈیو کو تاکہ ہمیں جلدی سے جلدی کوئی ہمارا گراہ مل جائے اور ہم چوب کے لئے کھانا لانے کے لئے پیسے کٹھا کر سکیں تو سبسکرائب بھی کر دینے چینل کو دماؤں کے دارے ویڈیوز دیکھنے کے لئے رکھو میڈم 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 اگنور تو مت کرو نا بیٹھ جاؤ رک سے میں یہاں پر میں آپ سے چیپ چیپ پر اپنی رائیڈ دیتا ہوں اوبر بھی میرے سامنے ایک منٹ بھی میڈم آپ نے جادہ دے دیا میں تو بھاگی رہا ہوں یہ تو سب ہی غصہ کر رہے ہیں میرے سے ابھی کون رائیڈ لے گا میرے کو سنبھالی نہیں جا رہی بڑی مشکل سے بچاؤں میں تو کافی زیادہ ایکسیڈنٹ کر رہا ہوں کوئی پولیس نہ پکڑ لیں میرے کو کافی در لگ رہا ہے کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی ہمارے پاس کپڑے پہنے کے لئے یہ فیسے نہیں ہیں تو ہمیں چڑی میں کمنا پڑ رہا ہے میرے کو یہ تو مارنے لگے ارے میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا ارے بھائی صاحب میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا ارے یہ تو مار رہے ہیں میرے کو بھاگ بھاگ فرنکلن بھاگ بھاگ ارے یار ان کو سبق سکھانے پڑے گا یہ لو یہ لو میرا رکشہ دیکھ کر یہ مارنے لگے چل بھاگ یار چل لے خوا یہ بھی خوا یہ بھی خوا یار میرا رکشہ دیکھ کر مجھے مارنے لگے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا لیکن ان کو پتا نہیں میں کتنا خطرناک بندہ ہوں باگ جائے ہلدی سے فرنکلن نہیں تو مارا جائے گا یار پتا نہیں یار گریبوں کی کوئی عزت کیوں نہیں کرتا یار سبھی یار ایسے ہی ہوتے ہیں کوئی سپورٹ بھی نہیں کرتا ابھی یار کیا ہی کروں انہوں نے تو میرا رکشہ بھی کافی زیادہ توڑ دیا ہے تو مجھے اپنی گاڑی کو سہی کرانے کے لیے لو سنٹوس کسٹم میں جانا پڑے گا اپنی گاڑی کو رپیئر کرانے کے لیے کیونکہ ماری گاڑی اگر رپیئر نہیں ہوگی تو ہم کیسے چلا پائیں گے سب کچھ میں نے یار لو سنٹوس کسٹم میں گاڑی تو شوڑ دیا ابھی جب بھی رپیئر ہوگی تو ہی ملے گی لوٹری کی ٹکیٹ لوٹری کی ٹکیٹ لوٹری کی ٹکیٹ بہت سستے دام میں ڈسکاؤنٹ میں ڈسکاؤنٹ میں اے بھائیہ بھائیہ اے چڑی والے بھائیہ اے کیا ہے بھے لوٹری کی ٹکٹ چاہیے اپ کو کافی سستے میرے دے رہا ہوں میں اے نہیں میری یار کسمت پہلی اچھی نہیں ہے تو میں لوٹری کی ٹکٹ کا کیا کروں گا اے کسمت عزمہ کر تو دیکھو شاید کچھ نہ کچھ تو نکل ہی آئے ارے نہیں نہیں مجھے لوٹری کے پیسے بھی نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں پیسے بعد میں دے دنا اور میں کافی اچھا ڈسکاؤنٹ دوں گا ارے ڈسکاؤنٹ یا ڈسکاؤنٹ کے نام پر اس نے تو مجھے لوٹ لیا یار کیوں نہ اس اپنی قسمت اجمائی جائے ایک بار تو فرنکلین کا لکز مارکر دیکھتے ہیں اور اس کے لکے ساتھ آپ کے گوڈ ویشس بھی چاہیے گوڈ ویشس کے لیے آپ کو کہہ رہنا ہوگا آپ کو لائک کرنی ہوگی ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ہوگا چینل کو اور کمنٹ کر کے بتانا ہوگا کہ کیا ہمارے فرنکلین کی لوٹری نکلے گی یا نہیں تو یار لکز ماتے ہیں تو دے دو بھائیہ یار میرے کو ایک ٹکٹ آہ ٹھیک ٹھیک ہے لے لو تو گائز جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے فرنکلین نے لوٹری کی ٹکٹ لی تھی اور آپ کو یقین نہیں ہوگا اس لوٹری کی ٹکٹ میں ہمارے فرنکلین کی لوٹری لگ گئی ہے اور وہ بن گیا ہے بلینئر تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے فرنکلین بلینئر بن چکا ہے اور اس کی لوٹری ٹکٹ نکل آئی تھی مجھے پتا ہے آپ لائک کر دی تھی ویڈیو کو اس لیے وہ جیت چکا ہے لوٹری ٹکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ فرنکلین نے ایک بہت بڑا منچن بھی خریدیا ہے اور اس منچن کا آپ کو میں ٹور کراؤں گا اور ہمارا چوب بھی کافی خوش ہے کیونکہ اس کو میں نے تاجہ خانہ دیا لیکن وہ ہگنا نہیں اٹھا یار کیا ہی کروں میں چلو کوئی بات نہیں تو ہم چلتے ہیں آپ کو اپنا منچن دکھانے اورے بھائی یار میں جب ہی لے جا یار پلیز یار میں کافی دنوں سے گھوما نہیں ارے چوب ابھی تو ہم گھومنے گئے تھے ارے یار وہاں پر تو ڈھنڈ بہت ہی پلیز مجھے لے جا نا تو چلو گائز آج میں بہت خوچ ہوں ویسے تو چوب کو بھی ساتھ میں لے کر جاتے ہیں تو چل بھائی چوب چلتے ہیں یار آج چوب کو بھی ساتھ میں لے کر جاتے ہیں آج 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 چوب جلدی سے تو گائز ہمارے پاس ہاں گاڑی بھی کافی زیادہ اچھی ہے تو گائز دیکھو گاڑی ہمارے پاس کتنی اچھی ہے تو اس میں جائیں گے ہم اپنے منچن پر تو بیٹھ جا جلدی سے چوب گاڑی میں تو یہ ہمارا چوب بھی بیٹھ چکا ہے گاڑی میں چلو چلتے ہیں ہم اپنے منچن کی اور یار کروڑپتی بننے کا اپنا ہی سواد ہے کیونکہ یار جب سے میں کروڑپتی بنا دوں میری ڈرائیوری کافی زیادہ اچھی ہو چکی ہے دیکھ رہے ہو چوب اورے ہاں بھائی دو دیرے چلا یار ٹھوک مت دیے کسی میں ارے نہیں نہیں ایسے کیسے یار میں ٹھوک ہوں گا کیسے ارے بھائی یار میں نے دیکھ لی تیری ڈرائیوری کافی جیسے ہے ایسے ہی چلا یار پلیز مجھے صحیح سلامت لے جا ارے یار ٹینشن کی لیتا ہے کافی پیسہ ہے ہمارے پاس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے گھر کے بار جو لگے ہیں اینی میٹریز یہ تو دور سے دیکھ جاتے ہیں اور کافی مست چیز لگ رہی ہے یہاں پر اپنی گاڑی کا روگ لیتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کا پورا ٹور کرانا ہے تو اچھے سے ہو جائے گا پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں تو گائیز دیکھو آپ یہاں پر میری ساری کی ساری بائکس ہیں جو کی میری بائکس کلیکشن میں سے ہیں دیکھو یار ساری کی ساری کتنی خوبصورت بائک ہیں یہ راجہ کی سواری اس کو میں کہتا ہوں کیونکہ یہ پوری پوری راجہ کی جیسی بنے ہی ہیں اور انگلینڈ کے جنڈے کا پورا کا پورا مینچن ہوا ہے اس بائک پر کافی اچھی ہے یہ میرے دوروں سپورٹس بائکس ہیں اور یہ ایسے کسی بیک لگا دی کسی نے پتہ نہیں ہے کسی نے لگا دی ہوگی اور یہ سب سے سپیشل بائک ہے جو تین پئیوں والی یہ پورے پورے لو سینٹوس میں صرف ایک ہی بائک ہے جو کی ہمارے فرینکلین کے پاس ہے اور یہ دیکھو یہ ٹرون بائک سب سے بڑیا خوبصورت فیوچریسٹک بائک یہ اتنا پیسہ آ چکا ہے تو نیچے بھی اپنا گیریز دکھانے کے لیے آپ کو بائک پر ہی لے کر جائیں گے پتہ نہیں یار چوپ کانا پر چلا گیا لگتا ہے کہ گھومنے چلا گیا ہوگا اتنے بڑے گڑ پر اندر جا کر دکھاتا ہوں بائک پر اب کو گیریز میں لے کر چلتا ہوں اپنے کافی تگڑا میرا گیریز ہے یہ دیکھو میری پہلی گار میں میں اور چوپ آئے تھے یہ ویسی کار ہے بس کس کا کلر چینج ہے کافی اچھی لگتی ہے اس لیے میں نے دو خرید لی تھی یہ ییلو والی کافی مست کار ہے دیکھ سکتے ہو ٹو سیٹر ہے اور اوپر سے اوپن ہے تو کافی مجدار کار ہے اور یہ میری ونٹیج کلیکشن کی کار ہے یہ بھی کافی اچھی ہے اور یہ ایسی ہو بھی ارے ایک منٹ بھائی میں نے اب یہ بھی بائک لی تھی اور یہ میرے بائک کے پیئے کس نے نکال دیا اور یہ میرے مکانک کا کام ہوگا کوئی بات نہیں اور یہ نئی گاڑی کا انجن بھی اس نے نکال دیا کیا ہی کرتا ہے یہ بندہ پتہ نہیں کیا ہی کرتا رہتا ہے وہ پوچھتے ہیں ارے رکی یار کیا ہی کرتے ہو تو یار تم نے دونوں گاڑیوں کے اور اس کے بھی پیئے نکال دے کیا کرتے ہو تم ارے بھائیہ میں ایسا ٹھیک کر رہا تھا میں کسٹمائز کر رہا ہوں آپ کو سرپرائز دوں گا ارے کیسا سرپرائز یار میں ایسی کیا ہی بولوں ایک گوسہ تو بنتا ہے پتہ نہیں ہے ارے کیا ہی کرتا ہے مجھے گوسہ دلا دیا تو چلو کوئی نہیں گئی ہم اوپر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اپنا منچن کافی بڑا اور بڑیا ہونے والا ہے ادھر سے بھی انٹری ہے اور گیراج میں سے بھی انٹری ہو جاتی ہے لیکن ہم یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں پورا کا پورا اور یہ اندر جاتے ہی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا پول ارے بھائی تیرا کوئی دوست تو ہے نہیں پول کیسے گلے گا کلے کلے یہ بھی یہ بات صحیح ہے ہمارے فرینکلن کا کوئی دوست تو ہے نہیں کافی ہر سیڑ بات ہے اگر آپ نے فرینکلن کا دوست بننا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور آپ فرینکلن کے دوست بن جاؤ گے نہیں اور یہ جو سامنے ہے نا یہ فرینکلن کی گرل فرینڈ ہے اس کو یہ پروپوز کرنا جاتا ہے یہ اتنا شرمیل ہے نہ پروپوز کر ہی نہیں پاتا تو اس لیے اس نے فوٹو لگائی ہے اس کو دیکھ کر یہ اپنا من بھر لیتا ہے اور کش ہو جاتا ہے یہ اتنا شرما رہا ہے کہ نیچے ہی دیکھی جا رہا ہے اور یہ ہمارا پورا پورا ڈی ایس لے رہا ہے جس سے ہم لوگ ہی کرتے ہیں اور یہ سامنے الیکسہ پڑی ہے اور یہاں پر آ جاتا ہے ہمارا بیڈ روم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا بیڈ روم ہے اور سامنے پروجیکٹر والا ٹی وی لگایا ہے کافی بڑا اور یہاں پر آگ سیکھنے کے لیے تھنڈی میں کافی مستمست سیاہ اس نے بنایا ہوا ہے کافی گھر میں رہتا ہے کمرا تو یہاں پر آ جاتا ہے ہمارا وارکنگ وارڈروپ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری اس نے کلیکشن کٹھی کری ہیں لیکن ساری کی ساری ٹی شٹ ایک جیسی لگ رہی ہیں لگتا ہے کوئی سیلسول لگی تھی اس میں سے لے آیا تھا میں آپ کو اپنا بیو دکھاتا ہوں یہ دیکھو اس کے شوز بھی پڑے ہیں اور ٹی شٹس دیکھو کتنی ساری ہیں اس کے پاس یہ دیکھو اوہ اوہ کیا ہی بات ہے اور یہ ابھی ابھی چھوپنگ کر کے آیا تھا فرینگلین تو اس نے یہاں پر ہی رکھ دیا اور سامنے وارچز کی کلیکشن دیکھو یار کتنی ساری کتنی بہتری نور گاڑیوں کے چابی پڑی ہیں اور اس کے گوگلز بھی پڑے ہیں اور نیچے پرائز بھی لکھا ہوا ہے کتنا ہمارا سمارٹ ہو گیا ہے لڑکا رنگز بھی ہیں کافی ساری ڈائمنڈز کی رنگ ہے یہاں پر بھی یہاں پر اس کا پرس پڑا ہوا ہے اور واچ پڑی ہوئی ہے پر یہاں دیکھو یار کتنی کتنی مہنگی چیزیں ہیں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ واکنگ وارڈروب تھا اور یہاں پر دکھاتا ہوں اپنا باتھ روم یار اس کا واش روم ہی اتنا بڑا ہے کی چاہی بولو یہاں پر بھی پورا پورا ٹیچ پینل بنایا اور یہ جکوزی بھی دیکھ سکتے آپ یہ دو دو سنک بنے ہوئے یار اتنا بڑا واش روم ہے نا وہ روز دیکھ رہے وہ اس لیے لیا تھا اپنی گرل فرنڈ کو دینے کے لیے لیکن دے نہیں پا رہا اور یہاں پر ہم نہاتے ہیں کافی مستی کرتے ہیں اور اوپر شاور دیکھ سکتے آپ کافی مست مست لگے ہیں یہاں پر نہا کر لہ سے لگتا ہے کہ جیسے ہم بارش میں بھیگ رہے ہیں ہمارا چوب تو کافی زیادہ مجھے کر رہا ہے پورے گھر میں کبھی وہاں پر جا رہا ہے کبھی کہاں پر جا رہا ہے جو کی پارٹی کرنے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہماری پوری کی پوری مشینز لگی ہیں یہ کچن میں اور یہ ہمارا میٹ جو کی شاید تھنڈا ہو چکا ہے یہاں پر بھی ہمارا گرس ٹی وی اور پورا کا پورا ساؤنڈ سیسٹم لگا ہے جب ہم چل کرنا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور چل کرتے ہیں اور پورا کا پورا ویو بھی انجوئے کرتے ہیں یہاں پر میں نے ٹیلیسکوپ بھی لگا رکھا ہے جیسے میں نے وائن وڈ کی اور دیکھنا ہو اپنے گرپ کی اور دیکھنا ہو تو میں یہاں سے دیکھ سکتا ہوں کافی اچھا آتا ہے یہاں پر بھی ویو تو نیچے جا کر میں آپ کو بعد میں بھی دکھاؤں گا اور یہاں پر میں نے پول میں سے پانی نکالا ہوا ہے ابھی تھنڈی کا بسم چل رہا ہے تو رکھنے کا فائدہ نہیں تھا اور یہ دیکھو سن باتنگ کرنی ہیں اور بھی دکھاتا ہوں اور یہ ہمارا پورا کا بورا بار سیشن ہے بیئر وغیرہ پڑی ہوتی ہے یہاں پر میں درنگ وغیرہ تھوڑی بہت کر لیتا ہوں تو میں آپ کو اوپر جا کر دکھاتا ہوں اوپر بھی کیا ہے ہمارے پاس تو یہاں سے ہم اوپر جا سکتے ہیں اور اوپر بھی ہمارے پاس مس مس سی چیزیں ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر میرا سسٹم ہے جہاں پر میں اپنی سکیورٹی کا سارا رینجمنٹ کرتا ہوں یہاں پر ہی مہت بیٹھ کر ایڈڈ کرتا ہے ویڈیو اور یہ ہماری میڈ ہے جو کہ مجھے شوق میں لگ رہی ہے شاید لو سنٹ اس کا ویو انجوئے کر رہی ہے پتہ نہیں کیا یہ ہے پتہ نہیں دری دری سکیورٹی لگ رہی ہے تو یہاں پر بھی ٹیلیسکوپ ہے یہاں پر میز بینک کی اور جہاں کئی بڑی بلڈنگ کے اور دیکھنا ہو تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم نے صوفا وغیرہ لگا رکھا ہے لیکن ہم یہاں پر زیادہ بیٹھتے نہیں ہیں زیادہ باہر ہی بیٹھتے ہیں اور یہ جو بھائی صاحب ہے نا یہ ہمارے بوڑی گارڈ بھی ہیں ہمارے کچن کا کام بھی اچھی طرح سے کر لیتے ہیں سب سے بڑی بات اس کو جو ہم سیلری دیتے ہیں وہ بچ جاتی ہے اس لیے میں نے اس کو یہی پر رکھا ہوا ہے اس لیے میں دیرے سے بتا رہا ہوں کہیں سننا لے یہ ہاں تو گائیس جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ دونوں کام ہمارا کر لیتا ہے پتہ نہیں لگ رہا ہے مجھے کو یہ پکا کیا رہا ہے بے کیا بکا رہے ہو خالی برتن گسائی آ رہے ہو پتہ نہیں کیا ہی کر رہے ہو تو یہ ہمارے پائلٹ چاچہ ہیں کافی اچھا پلین چلاتے ہیں کافی زیادہ ایکسپیرینس والے بندے ہیں اس لیے میں نے ان کو کام پر رکھا ہوا ہے تو یہ ہمارا ہیلی گاؤٹر ہے تو ہم چلتے ہیں نیچے اور آپ کو سب سے زیادہ خطرناک سیکرٹ اپنی چیز بتاؤں گا ابھی تک آپ کو نہیں بتائی پہلے نیچے چلتے ہیں تو ہم پھر سے اپنے گہراج میں آ چکے ہیں اور یہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے لگتا ان کو امرجنسی جرورت ہے کوئی نہیں ہم میں بعد میں دلہ دوں گا تو سب سے یار سکیورٹی والی چیز ہماری یہاں پر ہے تو یہ دیکھو گائز کتنا سارا سونا کتنا سارا ڈالر اور اتنے سارے پیسے ہیں نا یہ پورا کا پورا ہمارا میپ ہے جس کے اوپر ہم ورک کرتے ہیں اور جسے زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھ رہے ہوئے اور کتنا سارا پیسے ہی پیسے ہے اور یہاں پر ہماری پوری کی پوری گنز کی کلیکشن ہے اور ویسٹ بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے کہیں ہمیں بھی تو پڑ سکتی ہے نا گولی کہیں سے اس لیے یہ دیکھو ساری کی ساری گنز کلیکشن ہے کافی مسی یہ چیز ہے یہ تو اور آپ کو ایک اور چیز دکھانی ہے تو میں اندر لے کر چلتا ہوں وہ دوسری چیز یہاں سے میں نے آپ کو نہیں دکھائی تو یہاں پر دکھاتا ہوں آپ کو اپنی دوسری چیز تو یہ دیکھو یہ ہمارا انر سویمنگ پول ہے جب ہمیں مزہ کرنا آتا ہے یہاں پر آ جاتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پانی میں نے اس لیے نکالا ہے کیونکہ تھنڈی کا موسم چل رہا ہے تو نہانی کا کس کا دل کرتا ہے یہاں سمجھ سکتے آپ اور ایک اور چیز یہاں پر ہے ہمارا تھییٹر روم جو آپ دیکھ سو بھو سامنے کتنو ہی بڑا ہمارا پروڈیکٹر ہے یہاں پر ہم بیٹ کر پوری کے پوری موویز دیکھتے ہیں انجوئے کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کا انجوئے کرتے ہیں ہمارا یہاں پر بھی بیر سیکشن بڑھنا ہویا ہے کولڈرنگ وغیرہ چپس وغیرہ پڑی ہوئی ہے جب ہی ہمیں نیکس کی ضرورت پڑتی ہے موویز دیکھتے دیکھتے تو ہم کھا لیتے ہیں تو گائز آج کی ویڈیو یہی تک تھی hope یار آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب کرنے کے بینا مت جانا ملتے ہیں آپ کو ایسی کسی بڑی ویڈیو میں till then bye